چار تاریخ کے دن جب نتیجے نکلے گے انشاءاللہ 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 ہندوستان کا سب سے بڑا جشن میرے اورنگواز شہر کے اندر میں بناوں گا اور اس جشن کے اندر میرے ہرے جھنڈے اگر نظر آئیں گے تو اسی جلسے میں اسی جلوس میں بھگوے جھنڈے نیلے جھنڈے اور پیلے جھنڈے بھی نظر آئیں گے جبکہ بھی ایم پی میرے پاس آتے ہیں جی ڈی ایو کے بھی ایم پی آتے ہیں کانگریس آلے بھی آتے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ بی جے پی والے بھی آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں آج بولیں گے صاحب آج بولیں گے تہاں بولیں گے آج کائے پہ بولیں گے میں بھلا آج بولیں گے کم تمہاری بجائیں گے زیادہ بیٹھو سنو بہت مزہ آنے والا ہے کیسا دھلائی کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے دل اب کی بار چار سو پار چار سو ہمیں چار سو دو سو تین سو نہیں چاہیے حسد الدین عویسی اختر الیمان رانہ رنجیت سنگھ امتیاز جلیل ارے ہم چار بھی چلے گئے تو تمہارے چار سو پر بھاری پڑ جائیں گے کبھی بھی کرو ریکارڈ اور بھیجو ٹخلے کو کہ درانا کسی اور کو اگر زبان تیرے موں میں ہے تو زبان ہمارے موں میں بھی ہے جس زبان میں تو بات کرے گا اسی زبان میں تجھے جواب دیا جائے گا دیش سے لے کر شہر تک ہر پل کی خبر شہر کا سب سے تیز نیوز نیٹ ورک اور انگ آباد تک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچیس تاریخ کے دن پولنگ بوت پہ جانا ہے نو نمبر کا بٹن نشانی پتنگ ہمارے بھائی رانا رنجیت صاحب کے نام کے آگے آپ کو بٹن اتنی زور سے دبانا ہے ان کی کامیابی ہندوستان میں پوری طریقے سے راجنیتی بدل دے گی میں وہ منظر تصور کر رہا ہوں جب پارلیمنٹ کا پہلا دن لوگ صبح میں انشاءاللہ پانچویں مرتبہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب داخل ہوں گے ان کے پیچھے میرے بھائی اخترالیمان صاحب داخل ہوں گے اور انہی کے پیچھے جب میرا دوسرا بھائی رانا بھی اندر آئے گا لوگ صبح میں تو میں وہ تصور کر رہا ہوں کہ موڈی اور امیش شاہ کے چہرے اس وقت کیسے ہو گئے اور یہ آپ پاس میں پوچھ لیں گے باپرے یہ کہاں سے آ گیا ہے اور وہ بھی مجلس کے طرف سے بھائیوں میں مہارا شاہ سے چل کر آیا ہوں آپ لوگوں کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ مہارا شاہ کی راجدھانی ممبئی لوگ سمجھیں گے کہ وہاں پر بھاجب کی حکومت ہے کوئی کہے گا کہ وہاں پر شف سینہ کی حکومت ہے بمبئی اگر صحیح معنوں میں کوئی چلاتا ہے تو وہ مہارا میرا بیہار کا نوجوان چلاتا ہے اسی لیے جب آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے صبح آتے وقت کسی نے مجھے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتینات کا ایک ویڈیو بھیجا جس میں وہ بول رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کٹورا اٹھاؤ اور یہاں سے پاکستان چلے جاؤ یہ یوگی آدیتینات کا بیان ہے کام کی بات کرنے سے پہلے یوگی پہلے تیرہ حساب چکا کرتا ہوں دھاکہ کے نوجوانوں کی طرف سے دھاکہ کے تمام مسلمانوں کے دلیتوں کے راجپوچ سماج کے سکھوں کے کرسٹینز کے سبھی جاتی دھرم کے لوگوں کی طرف سے یوگی آدیتینات ایک بات کان کھول کر سن لے یہ ملک جتنا ہندووں کا ہے یہ ملک جتنا دلیتوں کا ہے یہ ملک جتنا راجپوتوں کا ہے جتنا سکھوں کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے اور تجھے جو بھاشا سمجھ میں آتی ہے اس بھاشا میں اب سن اور تم بھی سنو کرو ریکارڈ اور بھیجو ٹخلے کو کہ درانا کسی اور کو اگر زبان تیرے موں میں ہے تو زبان ہمارے موں میں بھی ہے جس زبان میں تو بات کرے گا اسی زبان میں تجھے جواب دیا جائے گا تو مجھے کہتا ہے یہ زمین میری ہے اس ملک کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں یہ ملک جب آزاد ہوا اور ہمارے پرکھوں سے جب پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں رہنا ہے یا پاکستان جانا ہے ہمارے پرکھوں نے یہ کہا کہ زمین میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اسی مٹی کی خوراک ہم بنیں گے اسی زمین کے اندر ہم دفن ہوگے اور تو ہمیں للکار رہا ہے اتنے سے راجیہ کا ٹکلے پاکستان چلے جاؤ میں آدھا کہوں گا آدھا تم نے کہنا اے یوگی یہ ملک تیرے یہ ملک تیرے آدھا میرے اوپر کرو آدھا ادھر کرو نہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں لالو کی انتر پنٹر آ جائیں گے کہ یوگی کو گالی دیا میں نے نہیں دیا آدھا میں نے دیا آدھا انہوں نے دیا گھنٹہ ملتا تمہارے کو نہیں تو بولیں گے بھڑکاؤ بھاشن کر کے گیا میں کہاں کرا میں نے آدھا کرا میں نے سنو اب سن لو آدھا میں یہ ملک تیرے اتنہ بولنے پر کچھ ہوتا عادل بھائی لائر ہے کچھ ہوتا اب وکیل ہے اگر کچھ کرا تو اس کو بولنا کہ بابا جی کا ٹھلو ملے گا تجھے کچھ نہیں دینے والے دکت یہ ہو گئی ہے جو آرہا ہے سمجھ رہے ہیں حکومت ہے تو کچھ بھی بول لیں گے ایک بات سن لو ہم جب تک شریف ہے تو بڑے شریف ہے شاروخ خان کا ڈیلاغ یاد ہے نام ذرا سے شریف کیا ہوئے ساری دنیا گھسا دو اندر ہی گھسا دو پورا کیمرہ ہمارے اندر اب جتنا بولنا ہے ہم برابر بول کے چلے جاتے ہیں اور یہ میڈیا والے ریوائنڈ فارورڈ کر کے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں پہ کئی ملتا کیا کیس بنتا ہے کیا کر کے کئی نہیں بنتا ہم کو سمجھ میں آ گیا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ ایک ایسا رشتہ بنا دیا ہے ایسا رشتہ بنایا ہے اگر ہم یہاں پہ گنگے بن کر بھی اگر کھڑے رہے ہم ان کو اسے وشارہ کرے کر کے بتاؤ سمجھ میں آ گیا ہے ان کو کہ پچیس تاریخ کے دن ان کو صرف پتنگ کے اوپر مہر لگانے کی ہے میں کل رات میں آپ ہی کے علاقے سے گزر رہا تھا سامنے کسی اور کینڈیڈیٹ کی ایک ریلی جا رہی تھی گاڑیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں کچھ مسلمان بھی نظر آئے مجھے انہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ انہیں گاڑی سے کھیچ کر ان سے ایک سوال کروں کہ کب تک اہرے غیروں کی دلالی کرتے رہو گے کب تک اہرے غیروں کے تلوے چاٹتے رہو گے اتنے سالوں تک پچھتر سالوں تک ہم نے کیا کیا محفلے ان کی سجتی تھی ہمارا کام کیا تھا تو ہم سامنے آ کر بیٹھتے تھے ساری نیتا منڈڑی سٹیج کے اوپر بیٹھے رہتی تھی ہم نے کیا کام کیا پچھتر سال جس طرح شادی کی بارات جو نکلتی ہے دولہ کبھی لالو بنتا تھا کبھی نتش بنتا تھا کبھی شرط پوار بنتا تھا کبھی راہل گاندی بنتا تھا دس سال سے موڈی بنا ہوا ہے اور ہمارا کام کیا تھا ہم باراتیوں کی طرح ان کے گھوڑی کے سامنے ناچنا لیکن عصر صاحب نے اب ایک پیغام بھیجا ہے کہ بہت ہو گیا ہمارا اب گھوڑی بھی ہماری ہوگی دولے بھی ہم ہی بنیں گے اس بار دولہ کس کو بنانا ہے دانا بھیک شادی ہوئی بھی ہے نا یہی سسرال ہے یہی سسرال ہے ڈھاکہ کی سسرال ہے بھابی جی میں پرنام میں معافی کے ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں دولہ مطلب صحیح دولہ نہیں بنانا ہے انہیں صرف گھوڑی پر چڑھا کر انہیں دلی تک پہنچانے کا ہے نہیں تو گھر میں جاتے ہی رانہ صاحب بھابی لڑنا شروع کر دا لیں گی یہ کونسی پارٹی جائن کر لیے ہو جی دوسری شادی کرنے کی بات کر رہے ہو یہ ہم اہرِ غیروں کے لیے اب نہیں اتنے سالوں تک کبھی لالو کبھی بھالو کبھی نتیش کیسے کیسوں کو ہم نے اپنایا ہے پچیس تاریخ کے دن جب جاؤ گے یہ مجھ سوچنا یہاں کا امیدوار کون ہے رانہ بھائی کے اندر آپ اصد الدین عویسی صاحب کو دیکھنا اور اس دن مہر لگانا اصد الدین عویسی صاحب کے نام کے اوپر دوستو یہ اگر طاقت تم نہیں دے گے تو آج اس ملک کے حالات ہر چیز ہر ڈپارٹمنٹ ہر ایک کا استعمال کیا جا رہا ہے کبھی ایڈی سے ڈراؤ کبھی انکم ٹیک سے ڈراؤ کبھی پولیس سے کبھی سی بی آئی سے کبھی اینائے سے ڈراؤ پوری طرح سے میڈیا کو خرید لیا گیا ہے ہماری زبان ہمارے مدے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے اصد الدین عویسی صاحب پارلیمنٹ کے اندر جب کھڑے رہتے ہیں اور بولتے ہیں جس دن اصد صاحب کا بولنے کا وقت آتا ہے اختر بھائی کئی مرتبہ میں نے راجت کے بھی ایم پی میرے پاس آتے ہیں جی ڈی ایو کے بھی ایم پی آتے ہیں کانگریس آلے بھی آتے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ بی جے پی والے بھی آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں آج بولیں گے صاحب آج بولیں گے تہاں بولیں گے آج کائے پہ بولیں گے میں بھلا آج بولیں گے کم تمہاری بجائیں گے زیادہ بیٹھو سنو بہت مزا آنے والا ہے کیسا دھلائی کرتے ہیں کر کے اکیلا بہت ہمت لگتی ہے میرے بھائیوں بہت ہمت لگتی ہے کہ پانچ سو تیرتالیس کا ایوان اس ایوان کے اندر اکیلا الحمدللہ بیرسل اسد الدین عویسی پچھلے بیس سالوں سے تمہاری آواز بن کر تمہارے لیے لڑائی لڑ رہا ہے میں سوستا تھا کہ آخر اصد صاحب کو ہمت کہاں سے ملتی ہے اکیلے اتنے بڑے ایوان کے اندر آپ کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے اسد الدین عویسی صاحب کو یہ ہمت یہاں سے ملتی ہے میرے بھائیوں یہاں سے ملتی ہے تم یہاں پر رانہ کو طاقت دو اصد الدین عویسی پارلمنٹ کے اندر اور ڈٹ کر کھڑے رہے گا تم یہاں پر رانہ کو جتا کر لے کر آؤ یہ جیت رانہ کی نہیں ہوگی اصد الدین عویسی کے ان خوابوں کی تعبیر ہوگی جو پچھلے بیس سال سے دیکھتے آئے ساری کوششیں چل رہی ہیں نہیں مجلس نے نہیں جیتنا چاہیے مجلس یہاں پر اپنے خدم نہیں جمعنا چاہیے جس جماعت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ صرف مسلمانوں کی جماعت ہے ان کا صرف ایک ایم پی ہیدر آباد سے ہے کئی سارے لیڈر مہاراشترہ میں آ کر بڑے بڑے بھاشن ٹھوکتے تھے جب ایم آئے مجلس مہاراشترہ کے اندر آئی کہتے تھے کہ یہ اکلوتا ایک ایم پی ہے زندگی بھر ایک ہی رہے گا انہیں کیا معلوم تھا کہ یہاں کے نوجوان بزرگ میری مائے اور بہنیں مجھے ووٹ نہیں دیئے لیکن میری کامیابی کے لیے اللہ کے سامنے سزدے کیے تھے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے آج عصد الدین عویسی صاحب پارلیمنٹ میں اکیلے نہیں بیٹھتے ہیں ان کا بھائی امتیاز جلیل بھی جا کر ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور نتیجہ کیا ہو گیا جب عصد صاحب جب بھی کھڑے رہتے تھے تو کوئی تو بھی ایک چلر کھڑا ہو جاتا تھا کوئی تو بھی چلر کھڑا رہ کے کچھ تو بھی بولتا تھا اب عصد صاحب جب بولتے ہیں تو ان کا بھائی پیچھے جا کر بیٹھتا ہے اور کوئی بھی پاکی پنگا کھڑا ہو جاتا ہے کچھ بولنے کے لیے تو ان کا عصد بھائی کا بھائی پیچھے تو بلا رہے چل بیٹھ رہے بیٹھ بس یہی تکلیف یہی تکلیف بولے ایک تھا وہ اتنا بولتا تھا یہ دوسرا آیا یہ بھی بہت بولتا ہے اب ان کو یہ کیا معلوم ہے کہ تیسرا جو کشنگن سے آنے والا ہے وہ کتنا بولتا ہے آج یہ کہا جا رہا ہے نا موڈی صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے رہ کے بول دیئے کہ اس بار بھارتی ایجنتہ پارٹی اور ان کے دل اب کی بار چار سو پار چار سو ہمیں چار سو دو سو تین سو نہیں چاہیے حسد الدین عویسی اکتر الایمان رانہ رنجیت سنگھ امتیاز جلیل ارے ہم چار بھی چلے گئے تو تمہارے چار سو پر بھاری پڑ جائیں گے کبھی بھی گنگے مکے نہیں ہے ڈٹ کر میرے خاید نے اگر کو سکھایا ہے کشمیر سے کنیا کماری تک تو اس ملک کے نوجوانوں کو یہ سکھایا ہے کہ سینہ چوڑا کر کے اور سر اونچا کر کے چلنا سیکھو میرے بھائیوں یہ دور تمہیں درانے کا ہے تمہیں گھبرانے کا ہے کوئی بھی آئے گا تمہارے بارے میں تم یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ کٹورا اٹھاؤ میرے بھائی آپ یہ سمجھ لیجئے رانہ رنجیت سنگھ کی یہ سیٹ ہمارے لیے اس ملک کی سیاست کے لیے کیا معنی رکھتی ہے یہ ایک سیٹ ہندوستان کی سیاست بدل دے گی جس پارٹی کے بارے میں لوگ الگ الگ نظر سے دیکھتے ہیں مہرانہ صاحب آپ کے اندر سانسد سے زیادہ آنے والے وقت میں مجلس اتحاد المسلمین کے ایک نیشنل لیڈر کی حیثیت سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں میں ان کے سماج کے تمام لوگوں سے راجپت سماج کا ہمارا ایک گہرا رشتہ ہے دلت سماج ہمارے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے میری جیت مہرانہ شاہ کے اندر جب سب ہی کہتے تھے کہ یہ جیت نہیں سکتا تو چٹان کی طرح پورا دلت سماج میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا چٹان کی طرح آج ہندو سماج کے بھائی ہو وہ بھی پوری طاقت کے ساتھ یہاں پر میرے لیے کھڑے ہوئے کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا شرسینہ والے بیس سال سے لگاتار میرے شہر میں بیس سال سے سانسد ان کا ودایق ان کا نگر پالی کا نگر پریشات سب ان کی جب ہم میدان میں کھڑے ہوئے تو ہم کو لوگوں نے وہی الزام لگایا یہ نہیں یہ تو ووٹ کاٹنے کے لیے آئے ہے یہ صرف ووٹ کاٹیں گے بھا جب شرسینہ بڑی آسانی سے اب جیت کر آئے گی ہم نے اپنے نوجوانوں سے کہا اتنے سال تک کس کو ووٹ دیتے آئے ہیں کسی نے کہا ہم کانگریس کو دے رہے ہیں کسی نے کہا ہم شرط پوار کی ان سی پی کو دے رہے میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ تم ووٹ دے رہے کانگریس کو ان سی پی کو جیت کر کون آ رہا ہے جیت کر شرط سینہ آ رہی ہے میں نے کہا ایک بار ایک مٹھی بن جاؤ ایک طاقت بن جاؤ میں نے لوگوں سے کہا اگر تین لاکھ ووٹ لے کر انتیاز جلیل اگر ہارتا بھی ہے تو اس حال میں بھی میری جیت رہے گی کیونکہ تین لاکھ لوگوں کو متحد کرنے کا میں نے کام کیا ہے میں نے اپنے نوجوانوں سے کہا ایسی تھے جوش بھرے تمہارے جیسے میں نے کہا ایک بار دھککہ لگاؤ تو صحیح ایسا دھککہ لگائے تین لاکھ تو دور کی بات چار لاکھ ووٹ دلائے شرط سینہ کے بھگوے جھنڈے کو ہم نے ہٹایا اور وہاں پہ مجلس کے جھنڈے کو ہم نے لہرائے وہاں پہ ایک نیتہ آیا بلا یہ ایکسیڈنٹ جیت گیا ایسیٹس اب نہیں جیتتا میں نے اس کو وعدہ کیا ہوں چار تاریخ کے دن جب نتیجے نکلے گئے انشاءاللہ 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 ربان کا سب سے بڑا جشن میرے اورنگباز شہر میں مناؤں گا اور اس جشن کے اندر میرے ہرے جھنڈے اگر نظر آئیں گے تو اسی جلسے میں اسی جلوس میں بھگوے جھنڈے نیلے جھنڈے اور پیلے جھنڈے بھی نظر آئے گے کیونکہ یہ میرے ملک کی خوبصورتی ہے میں آج آفتاب صاحب کے بازو ذرہ نظر دھوائیے ہمارے سینئر خواہد ہے آفتاب صاحب ان کے بازو کون بیٹھا ہے ایک مندر کے پجاری سوامی ہمارا ہندو بھائی اس ٹیج کے اوپر آپ کو دلیت سماج کے لوگ ملیں گے راج پوچھ سماج کے لوگ ملیں گے دوستوں یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے یہی خوبصورتی ہے جو بابا صاحب ہم بیٹھ کر کے سویدھان کی وجہ سے آج تک ہم الگ الگ جاتی دھرم اور مذہب کے ہوگے لیکن میرے میں رانہ صاحب میں وہ مہراج کے اندر اگر ہم تینوں کے اندر کوئی ایک بات کومن ہے تو وہ ہندو ہوگے یہ راج پوچھ ہوگے میں مسلمان ہوگا لیکن ہم تینوں کو گرو اس بات کا ہے کہ ہم گرو سے ہندوستانی کہتے ہیں ہم ہندوستان کے ہیں یہ ملک ہمارا ہے اس بات کا فخر ہے ہمیں لیکن آج میرے خواہیت کو روکنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں کی جا رہی ہے رانہ بھائی نے آپ کو بتایا دوستو اسد الدین اویسی نے کہی جانا نہیں چاہیے کہیں الیکشن لڑنا نہیں چاہیے انہوں نے الیکشن کے اندر کوئی حصہ ہی نہیں لینا چاہیے جیسے ہی ہم اپنے امیدوار اتارتے ہیں میڈیا میں پھر شروع ہو جاتا ہے باجب جیتے گی یہ بی ٹیم یہ سی ٹیم دوہزار انیس کے اندر پانچ سو تیرتالیس میں سے مجلس میں محض تین سیٹے لڑی تھی پورے ہندوستان کے اندر ایک ہیدر آباد اصر صاحب جیتے آپ کا بھائی امتیاز جلیل اورنگ آباد سے جیتا اور تیسری سیٹ اخترالیمان صاحب کی تین لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کر حاصل کر کے دوسرے نمبر کے اوپر رہے تھے انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس بار اخترالیمان صاحب بھی ہمارے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر ضرور پہنچے میرے بھائیوں آپ دعا کریے اخترالیمان صاحب کے لیے اور اسی دعا میں آپ رانہ رنجیت صاحب کے لیے بھی دعا کریے گا کہ وہ بھی وہاں پر ہمارے ساتھ پہنچے ایک سیٹ کیا بدلاؤ لاسکتی ہے اس ملک کے اندر عصد الدین عویسی صاحب کو یہاں پر آنے سے میں ابھی عادل صاحب کے ساتھ گاڑی میں آ رہا تھا رستہ بھر وہ کبھی ڈی ایم سے بات کر رہے کبھی دوسرے عدکاریوں سے بات کر رہے کہ عصد صاحب کو آنے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے انہیں جس جگہ کے اوپر جلسہ لینا ہے وہاں جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے حکومت کا دباؤ ہے کہ عصد صاحب کا جہاں وہ چاہ رہے ہیں جلسہ نہیں ہونا چاہیے پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے ہر ایک کو دی جاتی ہے عصد صاحب کی یہ تکلیفیں جب میں دیکھتا ہوں کہ کیسی رکاوٹیں کیسی رکاوٹیں ان کے سامنے آ رہی ہیں ہر مشکل سے لڑ رہا ہوں بس یہی سوچ کر دھوپ کتنی بھی تیز ہو سمندر سوکھا نہیں کرتے ایک اکیلہ آدمی حیدر آباد سے اپنے کاروان لے کر شروع کیا تھا آج بیریسٹر عصد الدین عویسی صاحب کے ہم سپاہی کی حیثیت سے انہوں نے جو ایک خواب دیکھا اس خواب کی تعبیر کرنے کے لیے ہم پوری جد و جہد کر رہے ہیں پوری محنت کر رہے ہیں اور یقین مانئے میں سمجھتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں رانہ صاحب پوری ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کے اور آپ کے سماج کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے چاہا انتیاز جلیل جیتے اختر انیمان صاحب جیتے لیکن ہم دونوں کے جیتنے سے زیادہ اگر عصد الدین عویسی صاحب کو کسی کی جیت کی خوشی ہوگی تو رانہ رنجیت صاحب تمہارے جیت کی خوشی ہوگی کیونکہ ہمارے اوپر جو دھبا لگا ہوا ہے ہمارے اوپر جو بار بار کیچڑ پھیکا جاتا ہے پھیکنے والے کون ہمارے ہی اپنے لوگ ہمارے ہی اپنے لوگ جو اگلے دو دنوں تک آپ کے بیچ میں آئے گے آپ کا من بنانے کے لیے آپ کا ذہن بنانے کے لیے کہ نہیں ان کو ووٹ دیئے تو کسی اور کا فائدہ ہوتا ہے یہی سوچ لے کر دو ہزار انیس کے اندر پورے گنیت ہمارے جتنے بھی دلو دلال لیتا تھے وہ آتے تھے اور نوجوانوں کو بتاتے تھے کہ کیسے جیتے گا جیتی نہیں سکتا ہے امتیاز جلیل میں کہتا تھا کہ امتیاز جلیل سے ووٹو سے نہیں جیتا ہے تو زمین پہ حساب کر میرا حساب تو میرا رب کر رہا ہے اور الحمدللہ یہی حال یہاں پر بھی ہمیں پتا ہے بہت سارے بہت سارے مسلمان لیڈر تمہاری گلیوں میں آئیں گے ہوتلوں میں تمہیں پکڑیں گے چوراہوں پر تمہیں پکڑیں گے اور کہیں گے کہ نہیں رانہ رنجیت سنگھ کو ووٹ دینا مطلب ووٹ بٹ جائے گا ہمارے لیے کوئی اپنا نہیں ہے جو بھاجپ ہے وہی راجت ہے جو بھاجپ ہے وہی جی ڈی او ہے وہی کانگریس ہے ہمارا اپنا کوئی اگر ہے تو صرف مجلس اتحاد المسلمین ہے میرے بھائیوں ہمارا کوئی ہے تو بیرستر حسد الدین اویسی ہے تو جو بھی آئے گے سب کی سنو وہ جب اٹھ کے جانے لگے گا تو اس کو بولو پچھتر سالوں سے میں تیری سنتے آیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ملک سے میری خیادت ختم ہو چکی ہے پچھتر سالوں تک تو بولتا تھا اب تو نے مجھے سمجھایا اب ایک بات سن اب میں بولوں گا اور تجھے اور تیرے باپ کو بھی سننا پڑے گا اور سننا یہ پڑے گا کہ اس بار پچیس تاریخ کے دن آپ کو جانا ہے نو نمبر کی نشانی پتنگ رانہ رنجیت سنگ ہمارا بھائی اس کو جتا کر لانے کی ذمہ داری آپ کی ہے میں آپ سے جاتے جاتے بس اتنا ایک وعدہ لے کر جانا چاہتا ہوں نتیجے کے دن تو میں اورنگ آباد میں رہوں گا نتیجے کے دن تو اختر بھائی کشن گنج کے اندر رہیں گے آپ لوگ یہاں پر رہیں گے امتیاز جلیل کا سینہ بھی چوڑا ہونا چاہیے جہاں پر میں میڈیا والوں سے کہوں گا کہ میں اپنے بھائیوں کے بیج گیا تھا بھیک مانگنے کے لیے کہ اس بار اتحاد کا ثبوت دو اور رانہ رنجیت سنگ کو جتا کر لے کر آؤ کر کیس میں آپ لوگ مجھے ایک وعدہ کریں گے دونوں ہاتھ اونچا کر کے مجھے یہ پیغام دیں گے کہ آپ لوگ اصد صاحب سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں بولو آپ اصد صاحب سے محبت کرتے ہیں کرتے ہیں نا تو اس چہرے آئیے رانہ صاحب آگے آئیے یہ رنجیت سنگ نہیں ہے یہ میرے لیے بیریسٹر اصد الدین اویسی صاحب نے چنا ہوا نمائندہ ہے تو میں چاہوں گا کہ ووٹ ڈالتے وقت رانہ رنجیت سنگ کا چہرہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں بلکہ اصد الدین اویسی صاحب کا چہرہ سامنے لا کر تمہیں بٹن دبانا ہے اور مجلس کو کامیاب کرنا ہے بہت بہت شکریہ اگر آپ کی اجازت ہو اور اگر آپ کی تالیوں کی گونج ہے تو چار تاریخ کے دن تو میں یہاں رہوں گا نہیں لیکن آپ کے بدولت آپ کی تفیل میں آپ کے ذریعے یہ جیت کا ہار آپ کی طرف سے کیا میں رانہ صاحب کو پھنھاؤ آج زور سے بولیے آج یہ جیت کا ہار زوردار تالیہ بجائیے بہت بہت شکریہ دوستوں ہماری بھی لاز رکھیے گا اور انگاباد تک میڈیا جو ہے وہ پسلے کئی سالوں سے بہت اچھی خدمات دے رہا ہے لوگوں تک خبریں پہنچانے کا کام کر رہا ہے اور اس کی ریچ پڑھ رہی ہے انہیں سلور بٹن ملا ہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آگے ان کو سلور کی جگہ گولڈ بھی ملے گولڈ کے بعد لیٹینم بھی ملے اور وہ اسی طرح سے لوگوں کے کام کرتے رہے ہیں شکریہ موسیقی